مسلمانوں سے نفرت اتنی بڑھ گئی ہے اسلاموفوبیا کو اتنا بڑھاوہ دیا جا رہا ہے کہ اب اسکولوں میں بچوں کو ایک کرنے کی کوشش کو بھی فرقہ وارانہ رنگ دیا جا رہا ہے اسکول میں ہندو بچے بھی پڑھتے ہیں مسلمان بچے بھی پڑھتے ہیں دوسرے دھرم کے ماننے والوں کے بچے بھی جاتے ہیں اور اسکول کی کوشش ہوتی ہے کہ ہاں تمام بچے سبھی دھرم کے بارے میں جانے سبھی دھرم کا سمان کریں ایک دوسرے دھرم سے نفرت کرنا نہ سکھیں آپ جس اسکول میں جائیں گے وہاں ترہ ترہ کے پوجہ پارٹ کا آئیوجن کہاتا ہے اسی طرح کا ایک معاملہ ممبئی کے ایک اسکول میں ہوا تو معاملہ فرق ورانہ رنگ میں تبدیل ہو گیا اور اسکول کے مسلمان ٹیچر کو سسپین کر دیا گیا ہے ممبئی میں ایک جگہ ہے کاندے والی اور وہاں ایک پرائیوٹ اسکول ہے اس اسکول میں مسلمان بچے بھی پڑھتے ہیں اور ہندو بچے بھی پڑھتے ہیں اور تمام دھرموں کے بچوں کا تعلق اس اسکول سے ہونے کی وجہ سے وہاں سبھی دھرم کی مذہبی سرگرمی انجام دی جاتی ہے مثلا سرسواتی پوجہ کائیوجن کہاتا ہے گنپتی پوجہ کائیوجن کہاتا ہے اس طرح جو دوسرے پوجہ پارٹھے ان سب کو مورننگ اسمبلی میں کرا جاتا ہے اسی طرح مورننگ اسمبلی میں آزان بھی دی گئی جیسے ہی آزان دی گئی جب وہ آواز باہر پہنچتی ہے تو آس پاس کے شدت پسند ہندو فوراں اسکول کے دروازہ پر آ کر احتجاج کرنے لگتے ہیں ہنگامہ کرنے لگتے ہیں کچھ بچوں کے والدین بھی جمع ہو جاتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں کس اسکول میں لف جہاد کرائے جا رہا ہے ہندو بچوں کو مسلمان بنایا جا رہا ہے بچوں کو آزان سننے پر مجبور کیا جا رہا ہے اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے یا ہندو بچے بھی پڑھتے ہیں مسلمان بچے بھی پڑھتے ہیں جب گنپتی پوجا یہاں کرائے جائے گا سرسواتی پوجا کرائے جاتا ہے تو آزان کیوں نہیں دی جائے گی اور مقصد ہے سبھی دھرم کے بچوں کو ایک دوسرے دھرم سے واقف کرانا لیکن انہوں نے شدت پسند ہندو کوئی بات پسند نہیں آئی انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا بی جے پی کے ایک ودھائک وہاں پہنچ گئے اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے زہر اگلنے لگے ایسی زہر افشانی کیک اس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے آپ خود سنیے اسکرین پر پہنچ گلتی نہیں کیونکہ یہاں پر گڑپدی باپا اور سرسواتی ماتا کا بھراج مانا ہے اور اس لئے یہ لڑائی کو دوسرے راستے پر نہیں لے جانا سبھی پہرنس نے دھیان میں رکھنا وہ جو پراؤلوٹی کی ٹیچر ہے وہ ٹیچر اس کے آگے یہ سکول میں نہیں رہے گی وہ ہم سب نے مل کر کے دیکھنا ہے پہرانس مرنہ کی پھر ڈائیوٹ ہوگا پھر ڈائیوٹ ہوگا دوسری پھر ڈائیوٹ ہوگا ایک پراؤلوٹی کی گتیوی دیا کو گلتی کے رکھ میں نہیں لیا جائے گا یہ جان بوچ کر کیا ہوا کرتیا ہے یہ جان بوچ کر کیا ہوا کرتیا ہے اس سکشکہ کو یہاں سے سکول سے رشتکیٹ کرنا چاہیے اور منیجمنٹ نے اس کی جواب داری پرنسپل کے اوپر بھی ڈالنی چاہیے اس پراؤلوٹی کی ویوستہ آنے والے چینوں میں باقی کے سکولوں میں ہونے کی سمباؤنا ہے اس لیے اس کو یہی روکنا ہے اور اس کے بارے میں ہماری بھومی کا ایک دم چیئر ہے جو کرنا ہے کرے گا پراؤلوٹی کا میں ہستہ نہیں ہوں میں شاہسن ہوں میں ودایق ہوں اس لیے سرکار کی طرف سے کوئی بھی سکول میں اس پراؤلوٹی کا آجان بجانے کا کوئی بھی پراؤلوٹی کا آدھیش نہیں ہے کوئی پراؤلوٹی کا سبکلر نہیں ہے اور سکولوار کو اس پراؤلوٹی کا آجان بجانے یہ بلکل منجور نہیں ہے وہ مائنورٹی کی ہے اور وہ سنو میں پیرنٹ کو ایسا کرتی تھی آپ نے آج آجان سنی ہے کل ہم یہاں نماز بھی پڑھوائیں گے ایسے کیسے کرنے گا دیکھئے یہ دیش دیموکرسی ہے لیکن اس پراؤلوٹی کے حرام جادوں کی دیموکرسی نہیں چلے گی نہیں چلے گی یہ معاملہ اتنا ہی پر نہیں رکا بلکہ بہت آگے بڑھ گیا ہے پولیس تک معاملے میں پہنچ چکی ہے پولیس نے انکوائری کرنا شروع کر دیا ہے فیلحال کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے لیکن اس سکول کے ایک مسلمان ٹیچر کو سسپین کر دیا گیا ہے جنہوں نے مورننگ اسمبلی میں ازان کہنے کے لیے کہا تھا گنپدی پوجا کرانو والوں کے لیے سرسپتی پوجا کا آرڈر دینے والے ٹیچر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا لیکن جس مسلمان ٹیچر نے ازان دینے کے لیے کہا اس کو سسپین کر دیا گیا ہے اور پولیس اب جانچ کر رہی ہے آگے اور بھی کئی سارا الزام لگایا جا سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ دیش میں سکولرزم کا کیا محال بن گیا ہے کہ اسی سکول میں ہندو دھرن کی پوجا پارٹ کرائی جاتی ہے اس کا ویلکم ہے کسی کو کوئی اتراز نہیں لیکن انہی بچوں کے درمیان آزان دے جاتی ہے تو اس کو مذہب سے جوڑ دیا جا رہا ہے اسلامی راشت بنانے سے جوڑ دیا جا رہا ہے برداشت نہیں اور اسکول کے اس ٹیچر کو سسپین کر دیا گیا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت مکتبہ شاہ ولی اللہ ایک بار پھر اس عید الازحہ پر قربانی سرویسز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ قربانی کی ادائی کی سنت کے مطابق ہو ہمارے یہاں دللی مزفر نگر اور اڑیشا میں یہ سرویسز دی جاتی ہیں بوکنگ کے لیے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں یا لاغن کریں